پاندلی آپ نے اپٹی جب کھولی تو بیٹا مسکر آ رہا ہے جنت سے لایا گیا دبا زبا ہو گیا ہے لوگوں قربانی سے دین آگے بڑھتا آگے بڑھتا اب ذرا توجہ کرتے چلنا یہی حضرت ابراہیم خریر اللہ میرے سرکار میرے سرکار حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے ہیں ہمارے جو نبی ہیں وہ کس کی نسل سے ہیں حضرتے زور سے بولو حضرتے یاد رکھو یہ تاریخ ہیں یاد رکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں ہیں ایک کا نام حضرت حاجرہ اور دوسری کا نام حضرت سائرہ اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق ہیں اور حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل ہیں لیکن کمال کی بات یہ ہے حضرت ابراہیم کی تقریباً اسی سال کی عمر آگئی اولاد کو ہی دیں بال سفید ہو گئے اولاد کو اولاد حضرت ابراہیم نرس کی مولا دعا کی مجھے اولاد دیں اور پھر اللہ کا کرم کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام حضرت اسماعیل ہے کہتو سبحان اللہ اور زور سے بولتو سبحان اللہ حضرت اسماعیل کو دیا اللہ نے حضرت ابراہیم کی گود میں حضرت حاجرہ کے شکم سے پیتا ہوئے حضرت اسماعیل اسی سال کی تپشیہ کے بعد کسی کے گھر میں بیٹا آیا ہوگا کتنی خوشی ہوگی ہے میرے بھائی ہوگی کہ نہیں ہوگی ہے بڑی خوشی ہوگی ہے آج کے کچھ لوگ ہوتے تو شاید خوشی میں ناچ گانا بھی کر بیٹھتے ہیں ہے نا خوشی میں شاید بڑے بڑے کیت بنا کے کٹتے ہیں آج خوشی میں برثڑے ہوں منایا جاتا سالگیرے منایا جاتی ہے کیک کٹے جاتے ہیں اور میرے بھائیو یہ تمہارے طریقے نہیں ہیں یہ عیسائیوں کے طریقے یہود و نصارہ کے طریقے ہیں سالگیرہ آیا کرے تو قرآن خانی کرا کہ غریبوں کو کھانا کھلا دیا کرو یہ ہے تمہاری سالگیرہ روزہ رکھا کرو بیٹا آگیا اگر بڑھاپے میں بیٹا ملا ہو تو بولو کتنی خوشی ہوئی ہوگی وہ کتنا پیارا ہوگا وہ کتنا لار ہوگا اس بیٹے سے عرض کی حضرت ابراہیم نے مولا تو نے مجھے اسماعیل دے دیا مولا بتا تو کیا چاہتا تیری رضا کیا ہے لوگ ادھرہ غور کرو اللہ کا فرمان ہو گیا اللہ کا حکم ہو گیا کہا ابراہیم میری رضا چاہتا ہے میری خوشی چاہتا ہے تو قربانی دینا پڑے گی عرض کی مولا جیسے قربانی تو مانگے ابراہیم دینے تیار ہے قربانی تو پسند کر دینے کے لئے تیار ابراہیم ہے رب فرماتا ہے وہ ابراہیم اگر قربانی دینا چاہتا ہے تو اپنی پیاری بی بی حاجرہ کو لے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو لے دونوں کو لے لے اور دونوں کو لے لے کے بعد جہاں پر آج کعبہ شریف ہے جہاں پر آج زمزم کا گوہ ہے یہاں پر نہ کوئی آبادی تھی یہاں پر نہ کنبہ ہے نہ کوئی قبیلہ ہے نہ کوئی شہر ہے یہ بے آب ہو گیا میدان جنگل تھا نہ یہاں پانی تھا نہ یہاں گھاس ہے نہ یہاں گھر ہے نہ آدم نہ آدم ذات ہے دور دور تن جنگل ہے آبادی کا پتہ نہیں حضرت ابراہیم سے کہا اپنی پیاری بی بی آج رکھو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو یہاں چھوڑ دیں یہ ہے میری رضا آج کا ہوتا تو کہتا مولا بلی منتوں کے بعد مجھے بیٹھا ملائے اور مولا میں یہاں اگر چھوڑ دوں تو میرے رضا میرے بیٹے کا کیا ہوگا یہاں تو کوئی آبادی نہیں پانی کا بھی کوئی مولا ذریعہ نہیں مولا یہاں پر تو کوئی شہر نہیں کوئی مکان نہیں کوئی دکان نہیں کوئی پیڑ نہیں کوئی گھاس نہیں کوئی پوتا نہیں میرے رضا یہاں تو زندگی اسمبھم ہے میں کیسے چھوڑ دوں اپنی بیٹے کو اپنی بیٹے کو مگر مولا اگر یہ قربانی تو چاہتا ہے تو ابراہیم اس کے لئے بھی راضی ہے میرے بھائیو کان کول کے سنو حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حاجرہ سے کہا حاجرہ تیار ہو جاؤ بیٹے کو بھی تیار کر لو حضرت حاجرہ تیار بیٹے کو تیار کر لیا گیا حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ کو ساتھ لیا بیٹے کو ساتھ لیا یہاں لے آئے جہاں آج صفہ مروہ اور زمزم شریف کا کوئی ہے یہ سب ملی جلی جگہ ہیں صفہ مروہ کی پہاڑی اس کے زمزم کے کوئے کے بلکل پاس ہے اب توجہ کریں آپ مزا آ جائے گا میں آپ کو قربانی بتا رہا ہوں اسلام نے قربانی مانگی ہے اور جب قربانی دی ہے تو اللہ نے پھر اسے مرنے نہیں دیا ہے وسال کے بعد بھی اللہ نے اس کی یادوں کو زندہ رکھا ہے ہم کہتے ہیں قربانی دے کے تو مر جائیں گے اور بے وقوفوں مرتے نہیں قربانی دے کے تو اللہ تعالیٰ پھر تم کو زندہ کر دیتا ہے زبانوں پہ زندہ کر دیتا ہے اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دی آپ اپنی بیوی کو لائے اپنے بیوٹے کو لائے لانے کے بعد ملے گو جہاں آج زمزم شریف کا کوئی ہے یہاں یہ کوئی بھی نہیں تھا یہاں پر نہ آدم نہ آدمزاد یہاں پہ نہ چریند ہے نہ پریند ہے یہاں پہ نہ گھاس ہے نہ کھیتی ہے یہاں پہ نہ چشمہ ہے نہ نالا ہے نہ پانی ہے نہ دکوان کچھ نہیں ہے حضرت ابراہیم نے اپنے بیوی کو اتارا اپنے بیوپ کو اتارا اور یہاں چھون کر کے حضرت ابراہیم چلتے بنے لوگوں ذرا غور کرو ذرا غور کرو شوہر سہارہ ہوتا ہے بیوی کا پھر ایسے جنگل میں جہاں دور دور تک کوئی نظر نہ آئے شوہر پی پھر کے چلتا بنے بولو بیوی کا حال کیا ہوگا اور پھر وہ بیوی کے جس کے ساتھ دوب پیتا بچا ہو اس ماں کا حال کیا ہوگا حضرت ابراہیم تھوڑی ہی دور آگے بڑے حضرت حاجرہ کے موسے نکلا اوہ میرے سر کے تاج اے اللہ کے خلیل ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے چلے ہو حضرت ابراہیم خاموش ہے حضرت ابراہیم بولتے نہیں حضرت ابراہیم تھوڑے آگے بڑے ہے حضرت حاجرہ کہتی ہیں اے ابراہیم کہ یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں یہاں چھوڑنا حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں میری پیاری بیوی اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ دوں لوگوں بیوی ہو تو اتنی وفادار ہو کہا ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو حاجرہ شکوا نہیں کرے گی حاجرہ کو یہ بھی منصور ہے شکوا نہیں کرے گی حاجرہ کو یہ بھی منصور ہے اللہ کا حکم ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو حاجرہ کو یہ بھی منظور ہے ذرا کہہ دونا سبحان اللہ شادیاں کرتے ہو تو پھولر دیکھتے ہو فریج دیکھتے ہو گالی دیکھتے ہو یہ بھی تو دیکھا کرو کہ بیوی وفادار ہے کہ نہیں ہے لڑکی وفادار ہے کہ نہیں ہے آج کی ہوتی کبھی نہ رکھتی مقدمے کر دیتی یہ تو مجھے ایسی جگہ چھوڑایا جہاں نا آدم نا آدم ذات آج کی ہوتی جیل کرا دیتی آج کی ہوتی جھگڑے لڑ لیتی کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہو لوگوں ذرا غور تو کرو کہا اللہ کا حکم ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں میرے رب کا حکم ہے کہا ابراہیم اگر رب کا حکم ہے تو اس کی رضا میں آج ربی راضی ہے جی جس رب کا حکم ہے وہ ہماری حفاظت بھی فرمائے گا بے شخص یار ذرا غور تو کریں ذرا غور تو کریں میرے بھائی کتنی بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات یہ واقعہ سننے نا بہت آسان ہے لیکن ذرا فیلنگ ملاو ہاں فیلنگ ملاو ذرا اس کو کہ تمہارا سگا بیٹا ہو بے شر اور تمہارے بڑھا پر میں وہ اللہ نے تمہیں دیا ہو اور وہ اکیلہ ہی ہو اور پھر اسے ایسی جنگل میں سہراؤں میں لے جاؤ اور رہگستانوں میں لے جاؤ کہ جہاں دور دور تک کوئی زندگی تک کی کوئی آس نہ ہو زندگی جینے کی اور وہاں اپنے اس بیٹے دیوی کو بات سمجھنے کی کیا تمہارے دل پہ گزرے گی لیکن لوگو قربانی اللہ مانگتا ہے جب قربانی دے دی جاتی ہے تو پھر مرتبے بھی اللہ پڑے دے دیتا ہے حضرت ابراہیم آئے حضرت حاجرہ کے پاس مجھے کچھ کھانے کا سمان تھا کچھ پینے کا سمان تھا کھالیا پیلیا ختم ہو گیا بچہ تڑپا بھوک لگی پستانوں کا دودھ خوشک ہو گیا ماں کھائے نہیں پیے نہیں تو پھر ماں کا دودھ کہاں سے بنے گا بچے کو سینے سے لگاتی لیکن پستان سے دودھ نہیں نکلتا بچے کی ہوت خوشک ہو گئے حضرت اسماعیل کی ہوتو خوشک ہو گئے بچہ تھا موں سے کیا کیا تھا مگر بار بار ماں کو دیتا تھا توجہ کرنا توجہ کرنا اب ذرا آگے بڑھوں میں توجہ کرنا اس لیوالو ذرا تم بھی توجہ کرو اب آپ اگر توجہ کریں گے تو میں آگے بڑھوں گا یا اللہ میرے نبی کس کی نسل سے ہیں توجہ حضرت ابراہیم کے بھی دو بیٹے ہیں حضرت اسحاق حضرت اسماعیل ان دونوں میں میرے نبی کس کی نسل سے ہیں زور سے بولو حضرت یا اللہ اگر یہ قربالی نیلہ تھی تو پھر حضرت اسحاق کی کونہ لے لی بیٹے تو حضرت ابراہیم ہی کے ہیں حضرت اسماعیل ہی کو کیوں کہا کہ چھوڑو حضرت اسماعیل ہی کو کیوں کہا چھوڑو یا اللہ تو یہ بھی تو کہتا تھا کہ سارا کو لے جاؤ اور اسحاق کو لے جاؤ ان دونوں کو چھوڑ کے آؤ مگر انہیں نہ چھوڑا کر کے تو حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو کیوں چھوڑا رہا ہے عالم خیف سے جوان ملا گلفام اسماعیل کی نسل سے میرا نبی پیدا ہوگا نبی کی نسل سے حسین پیدا ہوگا کربلا میں حسین کو پیاسا رکھا جائے گا اور پیاسا رکھنے کی رید اسماعیل یاد دال رہا ہے تاکہ کربلا کا حسین اس کا عادی ہو جائے نعرے تبدیر نعرے رسالت مسلحِ عالی حضرت جشنِ شادی مفتی گلفام رامپوری نعرے تبدیر اصلاحِ معاشرہ کون قرن سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائیوں آپ نے سنا ہوگا ایک جملہ کہ نسلی بات نہیں جاتی نسلی عادت نہیں جاتی سنا کے نہیں سنا شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے ارے بولو سنا کے نہیں سنا نسلی بات نہیں جاتی خون کا خاصہ نہیں جاتا کبھی کبھی ساتھ داداؤں کی بات ساتھ میں پوتے میں آ جاتی ہے حضرت اسمہیل کو اس لیے پیاسا رکھا کہ اسمہیل پیاس کی ابتدہ یہاں مکہ سے ہو رہی ہے اور اس کی انتہا کر بلا میں ہونی ہے جی بے شک حق ہے اسی نسل سے رکھوں گا یہاں اسمہیل بچہ پیاسا ہے وہاں لیے ازغر بچہ پیاسا ہوگا جس پیاس کی ابتدہ اسمہیل سے ہو رہی ہے اس کی انتہا لیے ازغر پہ جا کے ہوگی کہہ دونا یار سبحان اللہ یہ تو یہاں سے پیاس کی ابتدہ کر رکھا ہے اب جب پیاسا ہوا بچہ ماں کا دودھ خوشک ہوا ماں ماں ہوتی ہے ماں ماں ہوتی ہے بچے کی پیاس کو دیکھ کے حضرت حاجرہ رہ نہ سکی حضرت حاجرہ رہ نہ سکی لیکن یہی سے پیاس کا سبق دیا جا رہا ہے نسل اسمہیل سے کل حسین آئے گا اس لیے درس یہی سے دیا جا رہا ہے پاٹ یہی سے پڑھایا جا رہا ہے ابتدہ یہی سے ہو رہی ہے اور ایسی کوٹ کوٹ کے پاٹ پڑھایا گیا ایسی ابتدہ کیا گیا لوگوں ذرا کان کھول کے سنو ادھر کربلا کے ریکزار ہوں گے ادھر بے آب ہو گیا چٹی المیدان ہے اب ذرا سنو وہاں خیمے میں پانی نہیں ہوگا یہاں زمین میں پانی نہیں ہے اور آگے پڑھو ماں سے رہا نہ گیا حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں نکلی وہاں باب حسین سے رہا نہ گیا آپ پانی کی تلاش میں علی ازغر کو لے کے ہر ملا کے پاس رہنچیں روحہ سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے بہت اچھا پہرامہ آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں گا تھوڑا فرق بتاؤں گا ماں بھی پانی کی تلاش میں نکلی بابا حسین میں نکلے مگر فرق ہے ذرا سن لیں نا حضرت حاجرہ نکلی صفحہ پچڑی پانی دیکھنے کے نہیں جب بیٹے کا خیال آیا اترائیں پانی دیکھنے کے نہیں انچائی پچڑتی کہیں سے کوئی پانی کا چشمہ نظر آجائے پھر بیٹے کا خیال آتا پھر اترائی پھر بیٹے کا خیال آیا تھا پھر کبھی صفحہ پچڑ جاتی کبھی مروہ پچڑ جاتی کبھی صفحہ پچڑ جاتی کبھی مروہ پچڑ جاتی کبھی مروہ پچڑ جاتی لوگوں کان کل کے سنو حضرت حاجرہ کی �ہد اللہ کو���ی پسندائی کہا قیامت تک کے حاجیوں جب حاج کرنے آوگے تو میری حاجرہ کی سنت کو زدنا کرو کہ لے گا کبھی صفحہ پہ چڑھوگی کبھی مربعہ پہ چڑھوگو میں نے کہا یا اللہ یہاں کون پیاسا ہے یا اللہ یہاں کون پیاسا ہے کہا پیاسا تو اسمائل تھا مگر آدھا تو مجھے اس کی پیاری لگ گئی اس کی عدا سے اتنا پیار ہو گیا نا مجھے اب قیامت تک کے حاجیوں کے لئے لازم کر دیا کبھی صفحہ پہ چڑھوگی کبھی مربعہ پہ چڑھوگی حضرت اسمائل اس ہموار زمین پر ہیں جہاں یعبِ زمزم کا کون ہے اور وہاں عرب شریف کی زمین میں پانی نہیں ہے اگر آپ دو سو فٹ تین سو فٹ بور کر دو کہ پانی نہیں ملے گا پانچ پانچ سو فٹ کر دو نہیں ملے گا جب یہ چکر پورے ہو گئے حضرت اسمائل ایڈیاں رگڑ گئے کیا رگڑ رہے ہیں زور سے بولو ایڈیاں اللہ نے ایڈیاں رگڑنے کے برکت سے زمین کا سینہ چیلا اور پانی نکلنا شروع ہو گیا جہاں زمزم تک ہوا نا پانی کیا ہو گیا نکلنا اور جب پانی نکلنا شروع ہو جب پانی نکلنا شروع ہو حضرت حاجرہ نے دیکھا بیٹی کی قدموں میں پانی ہے بیٹی کی قدموں میں پانی ہے بیٹی کی قدموں میں پانی ہے پانی نکلنا پانی بیرا پانی بیرا حضرت حاجرہ خوشی خوشی آئیں اور ریٹی کی مہنٹ باننا شروع کر دیں اور کہنے لگیں سوریانی زمان میں زمزم جس کا مانہ ہوتا تھم تھم سبحان اللہ سبحان اللہ سوچنے لگی بہکے کہیں یہ جذب نہ کر لے زمین پی نہ لے زمین یہ نکلا ہے کہ ختم نہ ہو جائے تو آپ جیسے بچے مہنڈی باندھتے ہیں ایسے مہنڈی باندھ رہی ہیں کہتے جارہی ہیں زم 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 تھم 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 رک 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 تھے 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 اسٹاپ 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 حضرت حاجرہ کہتے ہیں چلی جارہی ہیں پانی وہیں رک گیا اور غیب سے عباد آئی حاجرہ پریشان نہ ہو یہ اسمہیل کے ایڑیوں سے نکلا ہوا پانی ہے دنیا تھا چشمہ سوکے گا ندی نالہ سوکے گا بڑا بڑا بور سوک جائے گا مگر قیامت تک یہ کواں نہ سوکے گا جو اسمہیل کے قدموں کی برکت سے نکلا ہے نعرے تبیر نعرے رسالت مفتی گلفام رامپوری نعرے تبیر سرزمین شجاہد گن جشن شادی سبحان اللہ آج تک دنیا میں اتنا پانی والا کوہ کہیں نہیں پایا جاتا جتنا پانی والا آج یہ زمزم شریف کا کوہ ہے جو حضرت اسمہیل کے قدموں کے رگلے کی وجہ سے نکلا ایک سیکنڈ میں زمزم کے کوئے سے آٹھ سو ڈیٹر پانی نکالا جاتا ہے ایک سیکنڈ آٹھ سو ڈیٹر پانی نکالا ہے اب ذرا مجھے بتائیں منٹ میں کتنا ہوگا گھنٹے میں کتنا ہوگا چوبیس گھنٹہ میں کتنا ہوگا اور جب سے اب تک کتنا ہوگا تمہارے بہر سوک جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد کوئے سوک جاتے ہیں ندی نالے سوک جاتے ہیں بولو سوکتے ہیں کہ نہیں سوکتے ہیں لیکن آج تک وہ کوئے کا پانی ختم نہیں ہوا ہے یہ ہے حضرت اسمہیل کے قدم کی برکار سبحان اللہ سبحان اللہ ہم تو سوچتے ہیں زکاة دے دیں گے مال ختم ہو جائے گا عشر نکال دیں گے غلہ کم ہو جائے گا وہ بے وقوف ہو یہ تمہاری بے وقوفی ہے حضرت اسمہیل کے قدموں سے نکلا ہوا پانی پوری دنیا لاری ہے بولو لاری ہے کہ نہیں لاری ہے پوری دنیا لاری ہے آج تک ختم نہیں ہوا اللہ کے خزانوں میں کہ کمی ہے کسی چیز کی اتنا پانی اور یہی جب نسلن بادا نسلن نسلن بادا نسلن نسلن بادا نسلن جب کربلا شریف میں آیا اور یہی منظر آیا پانی بند تو پھر علی ازغر کو کسی نے زمین پر نہیں لیٹنے دیا سبحان اللہ علی ازغر کو کسی نے زمین پر ہے نہیں لیٹنے دیا کبھی جھولے میں ہے کبھی سکینہ کی گود میں ہے کبھی شہربانوں کی گود میں ہے کبھی امام زین اللہ عبدین کے سینے پر ہیں کبھی امام حسین کی گود میں ہے کیوں اس لیے کہ کل دادا اسماعیل جب پانی کی ضرورت دی اہلیا رگلا آدھے زمزم کا گواہ نکل آیا یہاں پیاسرے کے انتہان دینا ہے اگر اس حسانی ازغر نے اہلیا رگل دیا تو کربلا میں ایک نہیں پورا کربلا پانی حق ہے حق ہے حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کربلا پانی پانی ہو جائے گا اس لیے کسی نے علی ازغر کو زمین پر ہی نہیں رکھا کبھی جھولے میں ہے کبھی گود میں ہے اس لیے کہ انتہان پیاسا رہ کے دینا ہے علی ازغر کو زمین پر نہ چھولا جائے جب دادا عبرا اسماعیل نے اہلیا رگلی تھی تو کواہ نکل آیا تھا جی بے شک آئے جنا غور کریں اس لیے حضرت علی ازغر کو کسی نے زمین پر ہی نہیں رکھا اور چاہتے تو کربلا میں پانی پانی کر دیتے بولو کر دیتے کے نکل دیتے اب پھر جب یہ چشمہ نکلا پانی کا اور جب پانی یہاں ہوا تو پھر قبیلہ بنی جرہم سب سے پہلے آیا اور یہاں آباد ہوا اور پھر آباد ہونے کے بعد آبادی پڑتی گئی پڑتی گئی آج دنیا کا سب سے خوبصورت شہر بنا دیا اللہ نے یہ قدم کی برکتیں ہیں قربانی دیکھیں یار جب حضرت اسماعیل تھوڑے اور بڑے ہوئے اور پیار ہو گیا بہت زیادہ لگاہ ہو گیا جب بیٹا ساتھ چلنے لگتا کہیں تم جاؤ اور بیٹا تمہارے ساتھ چلنے لگے انگلی پکل کے ساتھ چلنے لگے تو پیار اور زیادہ بڑھ جاتا بلو بڑھ جاتا کہ نہیں بڑھ جاتا اب فرمایا ابراہیم اب پھر قربانی چاہیے مولا کونسی قربانی کہا اس اسماعیل کو میرے نام پر زباہ کر دے خواب نے بشارہ دی حضرت اسماعیل کو بلایا بلایا کہ فرمایا انی ارا فی المنام انی ازباحکا فنظر مازا ترا کہا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں زباح کر رہا ہوں تم بتاؤ تمہاری کیا رائے تمہاری کیا رائے جواب سنو گے ترک جاؤ گے قَالَ يَا عَبَةِ فَعَلْ مَا تُعْمَرْ سَتَجِدُنِي اِنشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ حضرت اسماعیل نے یہ نکاہ مجھے قربان کر دو کیا یہ نکاہ مجھے قربان کر دو تمہاری کیا رائے تو یہ نکاہ مجھے قربان کر دو حضرت اسماعیل نے عرض کی بابا جان جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر گزر یہ نہیں جیسے حکم دیا ہے وہ کر گزر قَالَ يَا عَبَةِ فَعَلْ اے میرے باپ آپ کرو ما تُعْمَرْ جو آپ کو حکم دیا گیا رہی میری باپ تو انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سپا ہوگی رہی میری باپ تو مجھے صبر کرنے والوں میں سپا ہوگی تمہیں جو حکم دیا کر دو جو حکم دیا لے گئے بیٹے کو سجا بنا کر گلے پہ چھوڑی رکھ دی اور جب گلے پہ چھوڑی رکھی تو اللہ نے جو مانگا تو وہ تو پورا ہو گیا اب قربان ہونے میں رہ کے گئرہ چھوڑی چل بھی گئی چھوڑی چلی مگر گلہ نہیں کرتا جب آنکھ سے پٹی کھولی حضرت اسماعیل نے کہا تھا بابا جان آنکھ سے پٹی باندھ گئی جب میرے گلے پہ چھوڑی چلا نہ ہو سکتا ہے بیٹے کو کٹتا ہوا دیکھ کر پیار غالب نہ جائے کہیں ہاتھ کانپ نہ جائے اس لیے پٹی باندھ لوں آنکھ سے آنکھ سے پٹی باندھ لیا آپ نے اور پٹی جب کھولی تو بیٹا مسکر آ رہا ہے جنت سے لائے گیا دنبہ زبا ہو گیا ہے کیا دنیار سبحان اللہ اللہ نے حکم دیا جبرین ہم نے ابراہیم سے جو کہا وہ کر گزرا بیٹے کو لٹا دیا ہاتھ باندھ دیا چھوڑی گڑے پر رکھا چلا بھی دیا اب قربانی مکمل ہو گئے ابنا قبول کر لی لیکن ابراہیم کے چھوڑی کے نیچے جائے جنت کا دنبہ رکھ دو بیٹے کو بچا لو حضرت ابراہیم نے حضرت ابراہیم نے چھوڑی چلا رہے ہیں حضرت جبرین دنبہ لائے اور چھوڑی کے نیچے رکھ دیا لوگوں بیٹا بچ گیا تو باقی قربانی ہو گئی کان کھول کے سنو دین محمدی زیادہ تر ساٹھ فیصد دین ابراہیمی پر ہے خط نہ کرنا حضرت ابراہیم سے شروع مسوا کرنا حضرت ابراہیم سے شروع بس ہم ماری ہے نہیں یہ قربانی بھی یہی سے شروع ہو گیا